انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں انڈیا نے ہی درش کو کا دھرم بدلوایا دھرم بدل کر درش کو ریحان بنا دیا گیا اور آخر میں وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تین سال سے درش لا پتہ ہے اور اس کی ماں بیٹے کے لوٹنے کے انتظار میں ہے درش کی ماں نے انصاف کے لئے پردھان منطری موکی منطری اور ڈی ایم سب سے گوہار لگائی ہے درش عرف ریحان کی ماں نے بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں ان کی بات آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں نوائڈا میں دھرم پریورتن کا یہ چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے پانچ مئی دوہزار اٹھارہ سے درش سکسینہ نام کا لڑکا غائب ہے گھر والوں کا آروپ ہے کہ درش کا دھرم بدلا گیا دھرم بدل کر درش سکسینہ کو ریحان انصاری بنا دیا گیا رضیہ سیفی عرف نورانی نام کی ایک محلہ پر دھرم بدلوانے کا آروپ ہے درش کے گھر والوں نے ثبوت کے طور پر نورانی اور درش کی چیٹ دکھائی اس چیٹ میں کلمہ اور نماز پرانے کا ذکر ہے رضیہ عرف نورانی درش کے پتا کی دوست کی بیٹی ہیں درش سکسینہ نورانی کو آپی کہہ کر بلاتا تھا گھر چھوڑ کر جانے کے بعد درش نے اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ کو آخری بار کال کی تھی انڈیا ٹی وی سماراتا دیکشہ پانڈے نے درش عرف ریحان کی ماں سے بات کی ہے ان کی آنکھیں بھر آئیں ان کا آروپ ہے کہ فیملی فرنڈ نے دھوکا دیا بیٹے درش کو ہپنوڈائز کر کے اسے مسلمان منا دیا گیا سترہ سال کا درش جو اچانک ہی سال دوہزار اٹھارہ کے مئی مہینے میں اپنے گھر سے کہیں چلا گیا پریوار بے سبری سے انتظار کر رہا ہے بیتے تین سال سے لیکن ابھی درش واپس نہیں آیا ہے پریوار کا یہ بھی آروپ ہے کہ اس پر جبرن دھر میں پریورتن کر آ کر اسے کہیں لے جائے گیا ہے درش کی ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں میم سال دوہزار اٹھارہ سے بات کرتے ہیں کیا ہوا تھا اس وقت ایسا کیا ہوا ایسا کیا پرستیتیاں بنی کہ درش گھر چھوڑ کر چلا گیا میم پتا ہی نہیں چلا کہ کب ایسا کچھ ہو گیا کیونکہ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا اتنا کوئی سوچتا ہی نہیں اگر کوئی سوچے تو شاید اس طرح کی انسیڈنٹ ہوں ہی نہیں جب وہ چلا گیا اس کے بعد میں ہم لوگوں نے جب اس کو ڈھونڈا سب جگہ اور اس کا جو دلی میں جس آفس میں وہ کارس ٹونٹی فور کے آفس میں جہاں ٹریننگ کے لے جاتا تھا وہاں پہ ہم کو پتا چلا کہ وہ تو نماز بھی پڑتا تھا اور جو مسلم لوگ ٹوپی لگاتے ہیں وہ بھی لگاتا تھا یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ شوکنگ نیوز تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہندو ہیں اور ہمارے گھر میں پوجا پار جیسے کی سب ہندووں میں ہوتا تھا گھر آ کر کے پھر ہم نے اس کا سوشل میڈیا آکاؤنٹ جب چیک کیا ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈی کی انفلوینس میں تھا وہ جو کہ اس کو پورا سمجھاتی تھی کہ نماز کے یہ ٹائم ہوتے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے اور تم نے مطلب جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو سارا سمجھاتی تھی اور وہ جو اس سے پوچھتا تھا اس نے اس میں یہ بھی پوچھا ہوا ہے کہ اگر میں بینہ مسلم ہوئے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جانتا ہوں تو کیا یہ غلط ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تم مسلم ہو گئے ہو اور وہ ایک ایسا بچہ ناسمجھ بچہ جو اس کو لگا کہ وہ تو مسلمان ہو گیا درش کی ماں کے ہاتھ میں درش کی فوٹو بھی ہے یہ تقریباً اسی وقت کی فوٹو ہے جی جی اس کے ساتھ ہی ان کی ماں کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ پورا سوشل میڈیا پر یعنی فیس بک میسنجر پر یہ چیٹ کیا ہوا پورا چیٹ ڈیٹیل ہے جو کہ جنوری مہینے میں یہ کیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں جس میں باقاعدہ مسلم دھرم کی وہ سبھی چیزیں سمجھائی گئی ہیں جس کو لے کر درش کو انفرینس بھی کیا گیا ہے اس میں پورے اس بات کے سبوت ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے جبرن اسے کہیں نہ کہیں انفرینس کیا جا رہا تھا تاکہ وہ جو اسلام دھرم ہیں اسے کوبول کر لے لمبی چیٹ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو نوریا نام کی جو لڑکی ہے اس سے چیٹ ہو رہتا ہے آپ جانتے ہیں نوریا کون ہے جی جانتے ہیں کون ہی ہے یہ ایک اس کے فادر اور اس کے فادر دونوں سیم پروفیشن میں ہیں تو باتچیت ہوتی تھی اور گھر میں جیسے ہو جاتا ہی آنا جانا ہو ہی جاتا ہے بچے آپس میں باتچیت کرتے ہی ہیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ یہ جو لیڈی ہے یہ میریڈ ہے اس کے دو بچے بھی ہیں آپ بیٹی کا طور پر ہی نہیں جانتی ہیں جی جانتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان لوگ کے مند میں کیا پلاننگ چل رہی ہے اور یہ ہمارے بچے کو کس طریقے سے ایموشنلی میں کس طرح سے اس کو ٹرپ کر رہے ہیں یہ تو دیدھی دیدھی کر کے اس سے بات کر رہا ہے اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دھرم کوئی خراب نہیں ہوتا سب کے لئے سب کا دھرم سب سے پہلے ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو یا بچی کو اس طریقے سے انفلوینس کر دو کہ اس کو اپنے دھرم میں کمیاں دکھنے لگیں اور دوسرا دھرم میں اس میں لگنے لگے اس کو سمجھایا گیا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو اللہ ہی ہے جو کی ساری باتوں کو پورا کرتا ہے ہم سے پیار کرتا ہے کبھی ہم کو چھوڑ کے نہیں جاتا تم جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا اور تم جو کرنا چاہتے ہو تم جو بننا چاہتے ہو تم جرور بنوگے بس اللہ کا نام لو مطلب اس کو اتنا زیادہ ایسا ہپنوٹائز کائنڈ آف کر دیا کہ اس کو سمجھ آنے لگا کہ بس یہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے درش کی ماں کا آروپ ہے کہ فیملی فرنڈ رضیہ عرف نورانی نے ہی اسے دھرم بدلنے کے لئے مجبور کیا انہوں نے اس کے ثبوت کے طور پر دونوں کی چیٹ بھی دکھائی یہ کلمہ پورے ایک لاکھ پلیز اسے روکنا نہیں ہے تو اس کے بعد جو درش کا جواب آتا ہے کہ آپ ہی میں نے نورانی قائدہ پڑھنا شروع کر دیا ہے بہت جلد ہی قرآن بھی پڑھنے لگوں گا تب نورانی کی طرف سے نوریا کی طرف سے جواب آتا ہے ماشاءاللہ وہ اس کو بہت انکریج کرتی تھی ان سب چیزوں کے لئے آگے وہ اس کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں جماعت پہ جا رہا ہوں بلکل یہ بھی کافی حیران کرنے والی چیز ہے جس میں درش یہ خود دیکھ رہا ہے کہ آپ ہی میں جماعت پہ جا رہا ہوں چالیس دن کے لئے اس رمضان کو ماں کیا اس کے بارے میں کوئی آپ کو کبھی سلکیت ملے بھنک ملی کیوں گھر سے بہت لانا چاہتا ہے نہیں ایسا تو نہیں اس نے ایک بار جرور کہا تھا کہ وہ موتین اگر اس کو بہت دور پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے کولیگز کے ساتھ مہیں آفیس کے پاس میں ہی رہنا چاہتا ہے تو جنرلی بچے رہتے ہی ہیں ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ وہ نہیں سمجھا ہاں ہم نے اس کو یہ ضرور کہا کہ آپ جن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو ان سے ہماری بار بات جرور کروانا ملوا دینا ہم کو کیونکہ بچہ جب پہلی دفعہ گھر سے باہر جاتا ہے تو پیرنٹس کی چنتہ ہوتی ہے بچہ صحیح جگہ پہ رہے کیونکہ پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس نے تب جواب نہیں دیا نیکس ڈی اس نے جب وہ جانے والا تھا ہم آفیس میں تھے تو اس نے ہمارے کال کانفرنس ملکہ کسی سے کانفرنس کرائی جو کہ بہت زیادہ بدتمیجی سے بات کر رہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے اور یہ تو جائے گا ہمارے ساتھ اور تم نہیں روک سکتے یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کچھ بڑھنا چاہتے ہو تم کیوں اس کو نہیں بڑھنے دینا چاہتے ہو تمہارا کچھ حق نہیں ہے اس کے اوپر اب تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ چلا گیا یہ جانے سے کتے دن پہلے ہی گھتنا ہے چاپس میں پہلے ہی نہیں نہیں سیم ڈے کی ہے جی دن کانفرنس کال کرائی تھی وہ سیم ڈے کی بات ہے یہ صبح اس نے فون پہ بات کرائی تھی ساڑھے دسو گیارہ کے بیچ میں اس کے بعد وہ چلا گیا بھی نہ بتا جب درش گیا یہاں سے گھر سے پھر کبھی واپس پریوار سے سمپرک ہوا 18 جون 2018 کو ہی اس کا فون آیا تھا کیونکہ اس دن ان کی دونوں سسٹر کا برچڑے ہوتا ہے اس نے ہم دونوں کو برچڑے بیش کیا پھر ہم سے بات ہوئی وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور ہم نے اس کو بولا ہم نے کہا بیٹا گلتی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ آ جاؤ اور اگر آپ نہیں آ پا رہے ہو ہم کو بتاؤ ہم آ جاتے ہیں آپ کے لینے کے لیے اور نہیں تو آپ خود ہی کیا وہاں سے کر لو اور یہاں ہم پیمنٹ کر رہیں گے تو وہ بہت زیادہ ہی رو رہا تھا اور بولا تھا کہ نہیں ماما میں ابھی واپس نہیں آ سکتا اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں کہ میں کہاں پہ ہوں تو اس کے رونے سے صاحب پتہ چل رہا تھا کہ اس کو اپنے کیے پہ بہت پشتا ہوا تھا جو اس نے ایک دم مطلب بینہ سوچے سمجھے جو قدم اٹھا لیا تھا اور نویڈا پولیس دعویٰ کر رہی کہ وہ درش کو بہت جل دھونڈ نکالے گی تھانا پیسٹو کے انترکت کے جہاں پڑتا ہے اور یہاں پہ ایک سترہ برشے گھڑکا جس کا نام دک شکسینہ تھا 2018 میں مسئنگ تھا اس کی ایف آئی آئر گھڑ دی اور اس نے جو ہے وہ تھانا پیسٹو سے گھڑکا ایسا انڈیاں میں آیا ہے کہ اس گھڑکے کے دورا وہ اپنا درم پریورتن کیا گیا ہے جو کسے لکومنٹ پریورتن کے لوگوں میں دکھائے ہیں اس نے اپنا نام دیا وہ بڑھر کر کے رزوان کیا ہے ان سبھی بیجوں پر بیچنا پچھ لی تھے اور دن دی ہی اس کو پچھے کو برامت کر کے اب اس پر دکھ کر گئی نہیں جائے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ